بندگی ہے کتاب و قلم زینت بندگی ہے کتاب و قلم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرین کرام میں آپ کا مزبان شاہد مصرور کتاب و قلم کے ساتھ حاضر ہوں سلام قبول کیجئے آج پھر ہم ایک پروگرام کا دوسرا حساب کی خدمت پیش کر رہے ہیں بعض ایسی کتب ہیں کہ جن کے مزمین کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہوئے ایک تو ہمیں بڑا لطف آتا ہے یہاں علماء کرام سے ان مزمین کو سن کر ان کتابوں کے بارے میں جان کر دوسرا یہ کہ کچھ ایسی معلومات ہیں جو ہم ان پروگرامز کے ذریعے آپ تک پہنچاتے ہیں جہاں ہمارا مقصد یہ ہے کہ علم کے ذوق کے ساتھ کتابوں کا ذوق بھی تقویت پائے تو وہی ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ بعض منتخب کتابیں جن میں دین اسلام کی تعلیمات کو بہت واضح طور پر بیان کیا گیا ہے ان کتابوں کا تذکرہ خاص طور پر ہم دنیا بھر میں اپنے ناظرین کے سامنے اپنے علماء کرام کے ذریعے ضرور کریں انہی کتب میں ایک بہت ہی معروف کتاب کشکول کلیمی جو کہ تصوف کے موضوع پر لکھی گئی آج اس کتاب کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں سب سے پہلے ملاحظہ فرمائیے گا آج کا پیکج پھر انشاءاللہ ہم تعرف کی طرف جاتے ہیں حضرت شاہ کلیم اللہ چشتی رحمت اللہ علیہ چوبیس جمادی الثانی ایک ہزار ساٹھ ہجری میں پیدا ہوئے شاہ صاحب کی تعلیم و تربیت بہت عالی پیمانے پر ہوئی آپ کے اساتذہ میں شیخ برحان الدین المعروف شیخ بحلول اور شیخ ابو الرزا الہندی جیسے جید علماء شامل ہیں شیخ بحلول سید محمد غوث گوالیاری کی اولاد امجاد سے تھے جبکہ شیخ ابو الرزا الہندی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے تایا تھے تکمیل علوم کے بعد آپ پر جذب کا غلبہ ہوا اور آپ یکا یک مدینہ المنورہ کی طرف آزم سفر ہوئے اور وہاں آپ نے حضرت شیخ یحیہ مدنی کی صحبت اختیار کی آپ علوم زاہری و باطنی کے جامعے تھے مغل بادشاہ اور انگزیب آلمگیر بھی آپ کے خاص عقیدت مندوں میں شامل تھا حضرت شاہ کلیم اللہ کو شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ نے خرقہ خلافت سے نوازتے ہوئے علوم زاہری و باطنی کی بشمار برکات سے سرفراز کیا اس کے بعد آپ دہلی تشریف لے آئے اور شاہی قلعہ اور جامعہ مسجد کے درمیان خانم بازار میں تدریس کا آغاز فرمایا یہ جگہ شاہ جہاں نے شاہ صاحب کے خاندان کو عطیہ کی تھی دیگر علوم کے ساتھ ساتھ آپ کو درس بخاری سے خاص لگاؤ تھا آپ نے تدریس کے ساتھ ساتھ تصنیف کا سلسلہ بھی جاری رکھا قرآن القرآن، اشرائے قاملہ، رسالہ تشریح الافلاق، کشکول قلیمی اور شرح القانون سمیت کئی کتب آپ کی علمی یادگار ہیں حضرت شاہ قلیم اللہ چشتی رحمت اللہ علیہ توقع و قناعت کی دولت سے مالا مال تھے اسرت و تنگی کے دن بھی اس طرح سے گزارتے تھے کہ قریبی لوگ بھی آپ کی اس حالت سے بے خبر رہتے تھے کبھی کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنا تو در کنار اپنی ضرورت کا تذکرہ بھی نہیں کرتے تھے عمراء و سلاتین کی طرف سے آنے والی نظر اور جاگیر نامیں قبول نہیں فرماتے تھے وجاہت علمی اور خودداری کا ایسا روب تھا کہ آپ جمعہ کی نماز جامعہ مسجد دہلی میں عدا فرماتے تھے اور بادشاہ بھی وہی نماز پڑھتا تھا لیکن کسی کو بلا اجازت بات کرنے کی حمد تک نہیں ہوتی تھی آپ نے چوبیس ربیل اول گیارہ سو بیالیس ہجری میں وسال فرمایا اور آپ کا مزار آپ کی رہائشگاہ میں تعمیر کیا گیا ناظرین کرام آپ نے کشکول کلیمی کا آج کا ہمارا پیکج ملاحظہ فرمایا حضرت شاہ کلیم اللہ چشتی رحمت اللہ علیہ کی یہ تصنیف ہے جس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ حضرت سابق تشریف فرما ہے یہاں پر آپ کے جانے پہچانے محترم مفتی آنے کرام پہلی شخصیت محترم مفتی احسن نوی نیازی صاحب کی اثران کرم صاحب و علیکم السلام و رحمت اللہ اور دوسری شخصیت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ اکرام حسین القادری صاحب میں آپ کو بھی خوش آمدیت کہوں گا ماشاء اللہ اور ناظرین کرام انشاءاللہ گفتگو کی سلسلے کو دراز کریں گے کشکول کلیم بھی گفتگو کریں گے اس کے مضامین پر گفتگو کریں گے لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا آمدیت کہتے ہیں کتاب و قلم میں کتاب و قلم میں آج ہم کشکول کلیمی پر گفتگو کر رہے ہیں حضرت شاہ کلیم اللہ چشتی رحمت اللہ علیہ کی تصنیف ہے اس پر اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کے خدمت میں ایک پروگرام پیش کیا اور بعض مضامین پر گفتگو کی اس کتاب کے لیکن ہوتا یہ ہے کہ کتاب کے اندرجات پر گفتگو کرتے ہوئے بعض ایسے پہلو رہ جاتے ہیں کہ جن پر گفتگو کرنے کو دل چاہتا ہے یہ کتابیں اور ان کے مضامین اتنے خوبصورت ہیں کہ ہماری خواہش بھی ہوتی ہے اور ہمارے ناظرین بھی ہم سے اس بات کی فرمائش کرتے ہیں کہ باقی جو مضامین ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا جائے ایک تو کتاب میں وہ اسلوب جو مصنف کا اپنا ہوتا ہے پھر اس اسلوب میں اگر علم اکرام کا آج کی جید علم اکرام کو اسلوب بھی شامل ہو جائے اس نے بیان کہتے باہر سے تو یہ اور زیادہ خوبصورتی کا پیش خیمہ ہوتا ہے اب یہاں پر ہم گفتو کریں کشکول کلیمی پر ہمارے ساتھ محترم مفتی احسن نوید نیازی صاحب اور علامہ اکرام حسین القادر صاحب تشریف فرمائیں میں سب سے پہلے محترم احسن نوید نیازی صاحب آپ سے جانا چاہتا ہوں کہ کشکول کلیمی میں ذکر اور فکر جو ہے اس کا تقابلی جائزہ بھی لیا گیا کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس کا تقابل پیش کیا گیا اشارت فرمائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم خود بھی بڑے جیول قدر بزرگ ہیں اور آپ کی یہ کتاب کشکول کلیمی بھی بڑی ہی شاندار کتاب ہے اور جو بھی تصوف سے شگف رکھنے والے لوگ ہیں ان کو بطور خاص میں ریکومنٹ کروں گا کہ اس کتاب کا مطالعہ کریں تو حضرت نے کتاب کے مقدمے کے اندر جو ہے وہ ذکر پہ روشنی ڈالی ہے پھر فکر پہ روشنی ڈالی ہے ذکر کی بھی اقسام بیان کی ہیں فکر کی بھی اقسام بیان کی ہیں ماشاءاللہ تو فکر کی اقسام پہ ہم گفتگو پچھلے پرگرام میں کر چکے ہیں ذکر کی اقسام پہ بھی انشاءاللہ کریں گے ابھی آگے تو اس کے بعد پھر حضرت نے ایک تقابلی جائزہ پیش کی ہے ذکر اور فکر کا کہ ذکر اور فکر میں سے افضل اور آلہ کیا ہے ضروری تو دونوں ہیں کرنے تو دونوں ہیں لیکن ان میں دونوں میں نسبتاً افضل کیا ہے آلہ کیا ہے مرتبہ کس کا اونچا ہے تو آپ نے حضرت شیخ سلمی راہیم اللہ بڑے مشہور صوفی بزرگ گزرے ہیں ان کے حوالے سے ذکر کیے اقسام بھی انہی کے حوالے سے ذکر کیے ہیں تقابلی جائزہ بھی دراصل انہوں نے پیش کیا تھا آپ نے اس کو نقل فرمایا تو وہ کہتے ہیں کہ ذکر کو فکر پر ترجیح حاصل ہے ایمہ سوفیہ کے ہاں ایمہ سوفیہ ذکر کو فکر پر ترجیح دیتے ہیں وجوہات کیا ہیں مختلف وجوہات انہوں نے بیان فرمائی ایک وجہ تو وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جو ذاکر ہے ذاکر کا جلیس حق تعالی ہے متفقر کا جلیس نفس ہے تو ظاہری بات ہے جس کا جلیس اس طرف اشارہ ہے جو میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کا ہمنشین ہوں اس طرف اشارہ ہے تو کہا کہ جو ذاکر ہے اس کا جلیس حق تعالی ہے اور متفقر کا جلیس اس کا نفس ہے تو ظاہری بات ہے جب حق تعالی اور نفس کی طرف تقابل تو تقابل کا تصور ہی نہیں کر سکتے حق تعالی ہی حق تعالی ہے نفس کا تو اس کے مقابل میں تو خیر ذکر کرنا بھی وہ ہے ایک طرح سے لغ بھی ہے تو اسی وجہ سے ذکر جو ہے یہ اس کو فکر پر ترجیح حاصل ہے کہ ذاکر کا جلیس حق تعالی متفقر کا جلیس نفس دوسری وجہ ہے اس کی یہ بیان فرماتے ہیں کہ ذکر جو ہے یہ حق تعالی کی بھی صفت ہے فکر اللہ تعالی کی صفت نہیں ہے اللہ تعالی نے اپنے لئے ذکر کے الفاظ استعمال فرمایا ہے قرآن مجید فرقان عمید نے کہا فرمایا فذکرونی اذکرکم تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا لیکن فکر کا لفظ ہے اللہ تعالی نے استعمال نہیں فرمایا اپنے لئے تو جو صفت حق تعالی کی ہے بلکل بدی سی بات ہے وہ صفت کامل ہے اس کے مقابلے میں جو حق تعالی کی صفت نہیں ہے فکر جو ہے یہ صرف اور صرف مخلوق کی صفت ہے جبکہ ذکر جو ہے یہ اللہ تعالی کی صفت ہے فکر کی دعوت دی گئی ہے ذکر کہا گیا تم میرا کرو میں تمہارا کروں گا سبحان اللہ تو ذکر کو اس وجہ سے بھی ترجیح حاصل ہے پھر آگے اس کی ایک وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جو ذاکر ہے اس کا رجوع اللہ کی ذات کی طرف ہوتا ہے کیونکہ ذکر جو ہے وہ معرفت و محبت کے نتیجے میں ہوتا ہے اور معرفت حاصل ہی ذکر چھوٹی ہے جب بندہ کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو وہ دیسے محبت میں منحبہ شیعن اکس آرابن ذکر کہ جو کسی سے محبت کرتا ہے کسرت سے اس کا ذکر کرتا ہے تو چونکہ ذکر جو ہے معرفت و محبت کا نتیجہ ہے اور ذکر ذاکر بھی ہے ذکر کرنے والا اس کا رجوع حق تعالی کی ذات کی طرف ہے جب وہ زبان سے قلب کی طرف چلے جائے ذکر توجہ ادھر ہے توجہ حق تعالی کی طرف ہے جبکہ متفقر جو ہے اس کی توجہ اپنے نفس کی طرف ہے کیونکہ وہ محاسبہ نفس کر رہا ہے وہ بھی پیش خیمہ ضرور ہے وہاں کا لیکن دراصل محاسبہ نفس ہے پہلے محاسبہ نفس کرنا ہے تو اس کا رجوع نفس کی طرف ہے نفس کے محاسبے کی طرف ہے جبکہ ذاکر کا رجوع اللہ کی ذات کی طرف ہے اس لئے ذکر جو ہے وہ افضل ہے فکر کے مقابلہ ایک وجہ اور بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ ذکر جو ہے فکر جو ہے یہ توبہ کا پیش خیمہ ہے جبکہ ذکر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ تک وصول پہنچنے کا مقدمہ ہے تو کہاں توبہ کا مقدمہ کہاں وصول حق کا مقدمہ اب ان دونوں کو ملائیں گے تو وصول حق کا مقدمہ داری بات ہے وہ افضل ہو جائے بتایا کہ ذکر جو ہے یہ فکر سے آلہ ہے یہ الگ بات ہے کہ ذکر اور فکر دونوں ایک دوسرے کے لئے لازم و ملجوم ہیں دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے بلہ شبہ سر بلہ شبہ سر اور اس کے لئے بڑی دلیلیں پیش کی جا سکتی ہیں محسن نے بہت دلیلیں پیش کی مہترم علامہ اکرام اکرام حسین القادی صاحب اب جو تصوف کی اسطلاحات ہیں ترملوجی ہے وہ اپنی ایک ہے ہم حیرت کا لفظ ہے اس کو حیرانی اور پریشانی کے معلومے لیتے ہیں عام طور پر لیکن اگر ہم تصوف کی طرف جائیں تو حیرت کے اپنے ایک معنی ہیں بعض جگہ ہم نے پڑھا سنا یہ کہ توبہ جو ہے تصوف میں وہ سالک کی ابتداء ہے اور یہ جو حیرت ہے یہ انتہا ہے اور مصنیف نے بھی اپنی کتاب میں یہی لکھا کیسے مجھے اور ہمارے ناظرین کو بتائیے شکریہ شاہد مسئول صاحب بڑا خوبصورت سوال اور گویا یوں سمجھئے کہ یہ کشکول کلیمی تصوف کی اگر یوں سمجھئے کہ استلاحی اعتبار سے ایک بڑی نادر کتاب ہے اور جس انداز میں ان استلاحات کی وضاحت شاہ کلیم اللہ علیہ الرحمن نے فرمائی ہے یہ بھی اپنی کوئی یوں سمجھئے کہ اپنی نہج کی ایک خوبصورت کتاب مانی جا سکتی ہے کہ استلاحات کو استعمال کرتے وہ اس کی وضاحت کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ قارئین تک انہوں نے بیان کیا جیسے کہ آپ نے سوال کیا حقیقت یہی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ میں تو حیرت میں امتلا ہو گیا اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ تعجب میں امتلا ہو گیا حیرانی میں امتلا ہو گیا لیکن یہ قائدہ ایک پرٹیکولر ٹرم ہے پرٹیکولر استلاح ہے جو تصوف میں استعمال کی جاتی ہے اور کشکول کلیمی میں اسی بات کو ذکر کرتے ہوئے مصنف علیہ الرحمن نے ذکر کیا ہے کہ جب صاحب ایمان مدارج ولایت کے حاصل کرنے کی کوشش کے لیے جستجو کی ابتدا کرتا ہے اور جب ہم اس کو سالک کا نام دیتے ہیں تو فرمایا کہ سالک کی جو ابتدا ہے وہ توبہ کے ذریعے سے تو یہاں توبہ سے مراد کیا ہے کہا کہ توبہ کے ذریعے سے گویا وہ اپنی گزشتہ زندگی کے تمام امور سے اپنے آپ کو پاک کرنے کے بعد اب گویا ایک نئی منزل کی جانب وہ رواں دواں ہوتے ہوئے توبہ کے ذریعے سے اپنے آپ کو منہیات سے دور کر کے رب ذوالجلال کی اطاعت اور فرمابرداری کے لیے اپنے آپ کو کمر بستہ کر لیتا ہے اور بالکل تیار ہو گیا ہے کہ اب میں نے مدارج کو جہنا پانے کے لیے اپنے سفر کا آغاز کرنا ہے تو اس لیے کہا کہ وہ توبہ پہلی سیڑھی ہے کہ جس کے ذریعے سے صاحب ایمان اپنے ولایت اور رب کے قرب اور اس کی خوشنودی کے لیے اپنے نئے سفر کا آغاز کرتا ہے بغیر توبہ کے سالک کی اس سفر کی ابتدا نہیں ہو سکتی اسی وجہ سے مسنف علیہ رحمہ نے توبہ کو سالک کے سفر کی ابتدا کرنا اب درمیان کے جو رتبے ہیں جو درجات ہیں اور جس انداز میں یہ سالک سلوک کی منازل کو تیہ کرتے ہوئے منزل تک پہنچتا ہے وہ ایک تفصیلی بحث ہے مگر آپ نے ابتدا کے ساتھ ساتھ انتہا کا ذکر کیا اور انتہا حیرت کی اس اسطلاح کو استعمال کیا کہ یہ جو حیرت ہے یہ سالک کی انتہا ہے یعنی اس کی گویا کہ منزل قرار دیا کہ جب وہ سالک حیرت میں مفتلا ہو جائے اب بعض لوگوں نے تسلیم و رضا کو بھی انتہا قرار دیا مگر انہوں نے حیرت قرار دیا اب یہ حیرت ہے کیا حقیقت حال کیا ہے اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو رب زلجلال کی قدرت کے شاہکار رب زلجلال کا جلال و کمال اس کا جمال اور اس کے حسن کی رانائیوں کا یہ تقاضہ ہے کہ جب اس کی جارب نظر جائے تو صاحب ایمان حیرت میں مرتلا ہو جائے اچھا جب ایک صاحب ایمان اللہ کی قدرتوں کی جارب نظر کرتا ہے اور حیرت میں مرتلا ہوتا ہے تو وہاں پر ایک اور چیز بھی جنم لیتی ہے جس کو شک کہتے ہیں اب یہ حیرت اور شک کبھی کبھی ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جاتے ہیں اور حیرت کی بھی پہچان نہیں ہو پا رہی ہوتی اور شک کی پہچان نہیں ہو پا رہی ہوتی اس کی بھی وضاحت کرتے ہیں مسنف علیہ الرحمن نے کہا کہ یہ جو حیرت ہے یہ حیرت پیدا ہوتی ہے اس ذریعے سے کہ حیرت کے ذریعے سے صاحب ایمان رب ذلجلال کی قدرتوں سے آشنا ہو جاتا ہے اور اس تک پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو کمر بستہ کر لیتا ہے اور جو شک ہے وہ جہل اور ناعشنائی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے کہ وہ اس تزبزب کا شکار ہو گیا نجانے میں نے کیا دیکھا تو یہاں انہوں نے یہ ذکر کیا کہ یہ جو حیرت ہے اس حیرت کے ذریعے سے وہ اپنے جو مدارج ہیں اور سلوک کی جو منازل ہیں وہ آنن فانن ان کی جانب بڑھتا چلا جاتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ ذات کی جو معرفت ہے اس کی آشنائی جب اسے مل گئی تو اس ذات تک پہنچنے کا تجسس اور شوق بھی اس کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس وجہ سے وہ آنن فانن اس جانب بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے برعکس جب انسان شک میں امتلا ہو جائے تو اس کا نتیجہ نہیں جلتا ہے کہ وہ تھیرتا نہیں ہے بلکہ اس جہل کی وجہ سے جتنی تیزی کے ساتھ حیرت صاحب ایمان کو رب کی جانب لے کر جاتی ہے یہ شک اتنی ہی تیزی کے ساتھ اسے ظلمتوں کے اندھیرے میں ڈال دیتی ہے اس لیے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت کی قدرت رب زلجلال کے حسن و جمال کے جلووں میں جو اپنے آپ کو غوتہ زن کر لے اور اس غوتہ زنی کے بعد اسے رب زلجلال کی ذات کی معرفت حاصل ہو جائے فرمایا پھر اس معرفت کو پانے کے بعد وہ پھر چین سے نہیں بیٹھ سکتا چونکہ اسے جب رب کے جلووں کی آشنائی ہو گئی تو اب وہ پھر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اور گویا اس کا یہ بڑھتے چلے جانا ہی رب زلجلال کی بارگاہ کی رضا مندی کو پاتے چلے جانا ہی گویا اس کی منزل ہے اور سالک ساری زندگی رب زلجلال کے انوار تجلیات میں اپنے آپ کو مشغول و مصروف رکھ کر اسی میں ہی مرنا اپنی زندگی کی میراج اور اپنی زندگی کی بقاہ تصور کرنا ماشاءاللہ محترم مفتی حسن عوید نیازی صاحب وصل اول میں مصنف نے مختلف جو سلاسل ہیں ان کے عذکار کے بیان جو ہیں اس کو رقم فرمایا ہے اب سوال یہ بنتا ہے کہ جب مذکور ایک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو پھر مختلف سلاسل میں یہ جو عذکار کے بیان کے طریقے ہیں بیان ہیں وہ الگ الگ کیوں ہے بہت اچھا کوسٹن شاید بھائی دیکھیں بعد اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کا کمال اس کا کمال اس کی تجلیات میں تنوہ اور تعدد ہے کہ جو اس کا حسن ہے حسن اس کا لا محدود ہے وہ متجلی واحد ہے لیکن اس کی تجلیات میں تنوہ ہے اتنی ورائٹی ہے کہ آپ اس کو ہم اس کا یاہتہ نہیں کر سکتے کہ ہماری عقل ہمارا شعور جب اس کی تجلیات الگ الگ ہے تو جس پہ جو تجلی پڑتی ہے وہ اس تجلی کے اعتبار سے اس کو یاد کرتا ہے جہاں روشنی پڑتی ہے وہ نظر آگیتا ہے اس کو ہر ایک کے اپنے الگ الگ ازواق الگ الگ مواجید الگ الگ کشوفات اس اعتبار سے ہر ایک نے الگ الگ طریقے سے یاد کیا وہ شاعر نے بڑی پیاری بات کی عربی کے اندر عربی شاعر کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے لئے کہا اباراتونا شتا و حسن کا واحد کہ ہماری عبارتیں تو متعدد ہیں لیکن تیرا حسن ایک ہی ہے کیا بات یعنی کہ مولا تو جو ہے لا جواب ہے تو بے مثال ہے تو یکتہ ہے تو یگانہ ہے اور یہ جو ہماری عبارتوں میں تعدد ہے یہ تعدد تیری اس ایک وحدت کے بیان کے لئے ہے لیکن اس میں تجلیات اتنی ہیں کہ اس کو ایک انداز میں بیان نہیں کیا جا سکتا تو یہ اس کا حسن ہے اچھا پھر حضرت نے جو اس کے تحت بیان فرمایا سلاسل کے اذکار کے طریقے بھی مختلف بیان فرمایا لیکن مین جو ایک طریقہ ہے وہ ایک اس کو میں عرض کر دیتا ہوں جو آپ نے ذکر کی اقسام کے حوالے سے بیان فرمایا کہ ذکر آپ نے فرمایا ایک ہے ذکر لسانی یہ جو ہم زبان سے ذکر کرتے ہیں یہ جو زبان سے ذکر ہے یہ بلند آواز سے بھی کیا جا سکتا ہے ہلکی آواز میں بلند آواز سے کریں ذکر جہر ہے ہلکی میں کریں ذکر سر ہے اور اگر آواز جو ہے بلکل ہی معمولی سے ہو تو ذکر خفی اگر آواز نکال ہی نہ آجائے لسان سے ہو تو ذکر خفی پھر فرمایا ایک ہے ذکر قلب اور ایک ہے ذکر سر ایک ہے ذکر روح ایک ہے ذکر خفی ایک ہے ذکر اخفہ یہ کیا ہے یہ دراصل لطائف ہے انسان ہے جسم اور روح کے مجموعے کا نام ہے تو جس طرح ہمارے جو جسم کے آزان ہیں عزو کی جمع آزات اس طرح جو ہمارے روح کے حصے ہیں ان کو لطیفہ کہا جاتا ہے لطائف تو جس طرح ہمارے جسم میں سر کی حیثیت ہے تو روح کے اندر جو ہے جو مین سکریم پاور ہے اس کا وہ حصہ ہے جو ہمارے جسم کے اس حصے سینے کے ساتھ جو ہے متصل ہے روح کا تعلق ہے جسم کے ساتھ پورے جسم کے ساتھ ہے روح کے جس حصے کا ہمارے سینے کے ساتھ تعلق ہے وہاں اس کے مختلف جو حصے ہیں ان کو لطائف کہتے ہیں اگر آپ انرجی ٹیونز کہہ لیں تو ایک ہے وہ لطیفہ قلب ہے یعنی جہاں ہمارا دل ہے بائن پستان کے نیچے جہاں ہمارے دل کے ساتھ جس روح کے حصے کا تعلق ہے اس کو لطیفہ قلب کہتے ہیں اس کی این سیدھ میں دائن طرف جو ہے روح کے جس حصے کا تعلق جو ہے ہمارے جسم کے اس حصے کے ساتھ اسے لطیفہ روح تو وہ ہے یہ کہ جو سینے میں جو ہمارے باڈی کے پارٹ ہیں وہ لطائف پر شمار ہوتے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو ایک وقف پہ جاتے ہیں آ کر نشاء اللہ اس پر گفتگو کرتے ہیں مراقبے کی نزبت سے بھی جانیں گے کہ مراقبے کی شرحی حیثیت کیا ہے ہمارے ساتھ رہیے گے راجل اکرام حاضر ہوتے ہیں میں آپ کو خوشاندیت کہتے ہیں میں آپ کا میزبان شاہد مصروف میرے ساتھ تشریف فرمائے محترم مفتی حسن نوید نیازی صاحب اور محترم علامہ اکرام حسین القادری صاحب آج ہم کشکول کلیمی پر گفتگو کر رہے ہیں حضرت شاہ کلیم اللہ چشتی رحمت اللہ علیہ کی تصنیف ہے یہ اس سلسلے کا دوسرا پروگرام ہے جس میں ہم بعض ان مضامین کا تذکر کر رہے ہیں جن کی مضامین کی اہمیت بھی بہت زیادہ اور پھر تصوف کے حوالے سے ان موضوعات کو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ میں ڈسکس کریں اور پھر آپ کتاب کو متعلق بھی فرمائیں محترم مفتی حسن نویدی عزیز صاحب ہم جب وقفے پہ گئے ہیں تو آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ ذکر کی مختلف قسمیں ہیں میں لطائف کا ذکر کر رہا تھا لطائف میں سے میں نے لطیفہ قلب اور لطیفہ روح کا ذکر کر دیا اب تیسرا لطیفہ جو ہے لطیفہ سر کہلاتا ہے نیچے لطیفہ قلب کی این سید میں وہ بائن پستان میں نیچے تھا قلب کی جگہ یہ اس سے دو انگلی اوپر دو انگلشت اوپر اس کی جگہ پر جسم کے اس حصے کے ساتھ روح کے جس حصے کا تعلق ہے اسے کہتے لطیفہ سر دوسرا اس کی این سید میں اور نیچے والے کی این سید میں دائیں طرف دائیں پستان سے دو انگلشت اوپر جو لطیفہ یہ کہلاتا ہے لطیفہ خفی چار لطائف ہو گئے پانچوں لطیفہ جو ہے وہ ان چاروں کے بیچ میں جہاں یہ جو ہمارے بٹنز کی جگہ ہوئی ہے میدہ ہوتے جہاں یہ بیچ کے اندر جہاں یہ ہے لطیفہ اخفہ یہ پانچ لطائف ہیں مین روح کے یہ پانچوں لطیفے کسی نہ کسی اعلالعظم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قدم ہیں زیر قدم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی انسان کی روح ذکر کی کسرت کے نتیجے میں اس کی روح جو ہے وہ بیدار ہوتی ہے اور اس کے یہ لطائف جاری ہو جاتی ہیں تو اس کے اندر اس پیغمبر علیہ السلام کی جو خاصیات ہیں جو صفات ہیں ان تجلیات کا پرتو پڑتا ہے تو وہ صفتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں جیسے توبہ دین کی خاطر قربانی کا جذبہ تبلیغ دین حلم تحمل مختلف صفات جو ہیں جو جس پیغمبر کی اس کے زیر قدم ہیں تو اب یہ جو ذکر کی ایک اقسام میں انہوں نے کہا جو شہر تشاہ کلیم اللہ شاہ جاہم بادی چشتی رحم اللہ نے بیان فرمایا کہا ذکر لسانی تو زبان سے ذکر قلب جو ہے وہ یہ ہے کہ ہواجس اور خطرات اور وساویس کو دل سے دور کرنے کا نام اس طرح پوری توجہ مذکور کی طرف اللہ کی طرف ایسے کر دیں کہ اس طرف توجہ نہ جائے کسی چیز کی یہ ہے ذکر قلب پھر فرمایا ذکر سر یہ ہے کہ بالکل اپنے باطن کو اس طرح مشہول کر دیں اللہ کی ذات کی طرف کہ کسی قسم کے خطرہ گھسنے کا کوئی امکان ہی نہ رہے یہ سر ہے اور کہا جو دوام حضور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو حضوری کی جو کیفیت ہے اس حضوری کی کیفیت کا جو دوام ہے وہ اسی ذکر سر سے ملتا ہے قلب سے نہیں ملتا کیوں کہ قلب منقلب ہوتا رہتا ہے بدلتا رہتا ہے جبکہ جو سر ہے خاص اس کا تعلق دوام حضور کے ساتھ ہے اور صوفیہ اکرام نے کشف کے والے سے بطور خاص یہ فرماتے ہیں کہ جو لطیفہ سریعہ کا ذکر ہے کسرت کے ساتھ کرنا اخلاص کے ساتھ یہ کشف کے معاملے میں بڑا معاون ہے کہ اس سے دروازہ کھل جاتا ہے اور دل کی آنکھوں کا جو معاملہ اس سے تیز ہوتی ہے تیز ہو جاتا ہے اچھا میں مہترم قاضی صاحبات سے جانا چاہتا ہوں کہ مراقبہ جو ہے مراقبے کی شرعی حیثیت کیا ہے پھر حضرت شاہ کریم اللہ چشتی رحمت اللہ علیہ نے جو اس کے طریقے بیان فرمائے ہیں وہ کون کون سے ہیں جی شاہد صاحب اس کتاب میں بقاعدہ وصل دے کر مراقبات کے انوان کے ساتھ مصنف علیہ رحمہ نے مراقبات کی اقسام کو اس کی وضاحت کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ ذکر کیا ہے اگر ہم اس کی شرعی حیثیت کی جانب دیکھتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید میں اس حوالے سے ہمیں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں ان مثالوں سے پہلے اس کا ہمیں لفظی معنی اور جو اس کا مفہوم مصنف علیہ رحمہ نے ذکر کیا اس کو ذکر کر لیتے ہیں کہ یہ جو مراقبہ ہے اس کے بارے میں کہا کہ یہ رقیب کا لحاظ رکھنا مراقبہ کا جو لغوی معنی ہے کہ رقیب کا لحاظ رکھنا اور جو تعریف مصنف علیہ رحمہ نے فرمائی وہ ہے کہ اپنے دل کی اس طرح نگے بانی کرنا کہ رب حق تعالیٰ کے سوا کوئی داخل دل میں داخل نہ وہ انہیں پائے گوئے کہ مراقبہ اچھا پھر اس کی ایک اور تعریف کی جاتی ہے کہا کہ مراقبہ نام ہے دل و دماغ کے استہزار کا اور وہ استہزار ایسا ہے کہ جس میں استغراق والی کیفیت ہوتی ہے اور وہ جو استغراق کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ محبت کے غلو کی علامت تصور کی جاتی اور یہاں صوفیہ نے یہ کہا کہ یہ جو کیفیت پیدا ہوتی ہے جو استغراق دل و دماغ کا استہزار جو استغراق کے قریب ہے اور پھر اس کے ذریعے سے کہا کہ محبت کا غلو ظاہر ہوتا ہے فرمایا کہ یہ موت کے مشابہ ہے اور وہ جو مشابہ ہو رہا ہے تو اس کا سبب کیا ہے کہا کہ موت میں حضوری نہیں اور اس کیفیت میں حضوری کے سوا کچھ نہیں یہ گویا کہ مراقبہ ہے اب اس کی قرآن سے جب ہم مثال دیکھتے ہیں تو سورہ مزمل میں فرمایا تبتل اور تبتیل دو مختلف ابواب سے ذکر ہوا مادہ ایک ہی ہے فرمایا اپنے رب کا ذکر تو اس انداز میں کر کہ جو کچھ دنیا میں ہے تو سب سے کٹ جا الگ ہو جا اور ساتھ مفسرین نے فرمایا کہ تبتیلہ سے مراد یہ ہے کہ دنیا سے تو تو کٹ گیا ہے اب تو اپنے آپ سے بھی جدا ہو جا فقط ایک ہی ذات تیرے ملوز خاطر رہا اور پھر تو اس ذات کا ذکر کر رہا اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ یوسف میں فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَتَّعَنَ عَيْدِيَهُنَّا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا حَذَا بَشَرَا کہ وہ مراقبہ کی کیفیتی سنداز کی ہے کہ سب کچھ بھول جائے سب سے ایسے الگ ہو جائے ایک ہی جانب یکسوئی ہو جائے انہماغ ہو جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ انگلیاں کٹ گئی انہیں خبر بھی نہ تھی کیونکہ کسی کے جلوے میں وہ گم ہوئی ہیں تو یہ مثالیں ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سے ملتی ہیں پھر مسلمی فلحیرامہ نے مراقبے کی کچھ انداز اور طریقے ذکر کی ہیں جیسا کہ قبلہ مفت صاحب نے اس سے قبل ذکر اور فکر کے حوالے سے بیان فرمایا سامین تک رکھنا چاہتا ہوں انہوں نے پہلا ذکر یہ کیا کہ صاحب ایمان اگر مراقبہ کرنا چاہتا ہے تو وہ دونوں آنکھیں بند کر کے دل پر نظر جمعے اور دل پر نظر جمع کر وہ اللہ رب العزت کو حاضر و نازد جان کر اپنے ساتھ جانے یعنی جو ہم نے مراقبہ کا لفظی مانا لیا کہ رقیب کا لحاظ رکھنا وہ اس انداز کے ذریعے سے مل رہا ہے کہ دل پر نظر رکھیں اور اپنے رب کو اپنے ساتھ جانے اور بس پھر اس نظر پر صرف رب کے انوار و تجلیات پر نظر ہو دوسرا انہوں نے ذکر کیا کہ دونوں آنکھیں کھلی رکھیں اور نگاہ کو کسی شہ پر جمعے رکھیں اور اپنی پلکوں کو نہ جھپکنے دے اور ساتھ آگے انہوں نے فائدہ ذکر کیا کہ اگر وہ اپنی پلکوں کو جھپکنے سے محفوظ رکھتا ہے تو کہا اس عمل کے ذریعے سے سالک کو ایسی آگ نصیب ہوتی ہے جو اس کے پورے جسم میں عشق کی بامبر مچا دیتی ہے اور ہر طرف اسے عشق ہی عشق نظر آ رہا ہے کیا بات تیسری شہ انہوں نے ذکر کی کہ دونوں آنکھیں کھلی رکھیں اور نگاہ کو ناکھ پر جمعے رکھیں یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کی سیاہی چھپ جائے اور صرف سفیدی نظر آنے لگ جائے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو انداز ہے یہ مقام نصیرہ ہے اور اگر ناک کی بجائے بھووں پر نظر رکھے تو کہا اس کے ذریعے سے جو لطائف اس سے نصیب ہوتے ہیں جو فوائد نصیب ہوتے ہیں اسے مقام محمودہ کہا جاتا ہے اور پھر ساتھ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علی رحمہ کا انداز انہوں نے ذکر کیا تو کہتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ مراقب ایسے ہو کہ صاحب ایمان جب مراقب میں بیٹھے تو ساکت ہو جائے اور یہ سوچے کہ میں نہیں ہوں ساکت ہو کر یہ سوچے کہ میں نہیں ہوں بس وہی ہے اور سب اسی کی یاد میں اپنے آپ کو فنا کر دے کہا یہ مراقب کی حقیقت حال سبحان اللہ محترم مفتی حسن عوید نیازن صاحب یہاں ہم نے مراقبے سے پہلے ذکر اور مراقبہ بھی ذکر ہی ہے ذکر کی اہمیت پہ بات کی فضیلت پہ بات کی فکر سے اس کا تقابل بھی کیا اب جو مصنفت نے یعنی حضرت شاہ قلیم اللہ چشتر احمد اللہ علیہ نے ذکر کے آداب بیان فرمائے ہیں وہ کیا ہیں حضرت مصنف راہی مولا نے ذکر کے کل بیس آداب نکل فرمائے ہیں پانچ آداب جو ہے وہ ذکر سے پہلے کے ہیں بارہ آداب ذکر کے دوران ملہوز رکھنے کے ہیں تین آداب جو ہے وہ ذکر کے بعد کے ہیں تو کل ملا کر بیس آداب ہیں اب زاری باتل چونکہ وقت کم ہے اور اس میں ہم سارے بیان نہیں کر سکتے ہیں میں اس میں سے چند ایک بیان کر دیتا ہوں اور کچھ اس وجہ سے بھی چھوڑ رہا ہوں تاکہ ناظرین ہمارے کتاب کا مطالعہ کریں جیسے کہ ابھی ہم وقفے میں بات کری رہے تھے اگر سب کچھ بیان کر دیا جائے تو کتاب کے مطالعے کی رغبت نہیں ہوگی اس لئے وہ اشارتاً کچھ چیزیں بیان کر رہے ہیں کچھ چھوڑ رہے ہیں تاکہ ناظرین اس کا مطالعہ بھی کریں تو ان میں سے ایک تو عدب یہ ہے کہ جب ذکر کرنے لگے تو ذکر کرنے سے پہلے توبہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کرے جو گناہ کی ہیں ان سے پھر جو ہے وہ اتمنانِ قلب اتمنانِ قلب کا مطلب یہ ہے کہ تمام وہ کام جو خشو اور خضو میں مخل ہوتے ہوں ان کاموں کو یا تو پہلے کر لے یا ان کاموں سے بچے جیسے مثال کے توبہ آج کل موبائل ہے ہمارا اب ذکر کرنے لگے تو موبائل کو آف کر دے یا سائلنٹ کر لے اور اگر کوئی ضروری میسج یا فون کرنا ہے وہ پہلے کر لے ذکر سے پہلے پہلے کر لے اچھا اسی طرح جو ہے وہ خوشبو لگائے مہتر کرے اپنے آپ کو کیونکہ خوشبو اللہ کے محبوب کو بھی پسند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی پسند ہے مخلوق کو بھی پسند ہے پھر ایسی جگہ ذکر کر رہے جو پاک ہو طاہر ہو مقام طاہر ہونا چاہی پاک ہونا چاہی اس کے بعد پھر ذکر کے دوران بھی یہ ہے کہ ساری توجہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رکھے یعنی ایسا نہ ہو کہ بداہر تو ذکر کر رہا ہے زبان سے ذکر کر رہا ہے لیکن دنیاوی امور کی طرف توجہ ہے دل میں یہ ہے کہ وہ مارکیٹ جا رہا ہے مارکیٹ جا کے بھی یہ سامان لینا ہے پھر گھر جانا ہے گھر جا کے یہ کام کرنا ہے ایسے پیسہ کمانا ہے ایسے پیسہ کھٹ کرنا ہے بلکل یہ ہے وہ خشو اور خضو جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کرے اور داری بات ہے ایک حد تک کی کٹ آف ہو سکتا ہے جس حد تک کا ایکسٹریم حد تک ہو سکتا ہے اس حد تک اپنی طرف سے کوشش کر کے ہو کرتے کرتے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ بلکل اس کو یکسو یا ایسی نصیب ہوگی کہ جیسی ذکر شروع کرنے لے گا یہ تمام خیالات خود ہی چھٹنا شروع ہو جائیں گی ایک تو یہ ہو گئی پھر یہ ہے کہ ذکر کے دوران جب ذکر ختم کرے تو ذکر ختم کرنے کے بعد حضرت مصنے فرماتے ہیں کہ بلکل سرد یا بلکل گرم چیز استعمال نہ کرے تھوڑی دیر جو ہے وہ توقف کرے وقفہ دے تھوڑی دیر کا کیونکہ داری بات ہے اب اس نے وہ ذکر کیا ہے تو کسی بھی طریقے کو لے کر کیا ہوگا تو جو صوفیاء کے طریقے خاص اوپر جو مبتدین کے لیے ابتدائی لوگوں کے لیے تو وہ کراتے ہیں زور زور سے چاہے ذکر سری ہو چاہے ذکر جھاری ہو زور سے سلی کراتے ہیں تاکہ گرمی پیدا ہو اور اس کی گرمی سے اور تسکیہ کے لیے تسکیہ کے لیے ضروری ہے گرمی پیدا کرنا تاکہ وہ رحمت علیہ کو اس کی روح ابزورب کر سکے اس کو جذب کرنے کے لیے گرمی ضروری ہے اب چونکہ وہ گرمی آئی ہوتی ہے اور فوراں اس نے جیسے ایک طرح کی ایکسرسائز کی ہے تو اس کے فوراں بعد کچھ سرد چیز یا گرم چیز وہ کھانا نقصان دے اس سے بچے یہ کہتے ہیں اچھا یہ تو آداب ہیں ہی ہیں ان آداب کے علاوہ ابھی جیسے کہ علامہ صاحب بیان کر رہے تھے مراقبے کے حوالے سے عدد مسلم نے بڑے تفسیر سے روشن ڈالی اچھے انداز میں انہوں نے بھی بیان کیا ایک وضاحت میں یہاں ضروری سمجھتا ہوں ہمارے ناظرین کے لیے اب ایسا نہ ہو کوئی جو ہے وہ ہماری باتیں سن کر یا کتاب پڑھ کر جو ہے وہ شروع ہو جائے خود ہی اس طرح کے مراقبے کرنا میڈیٹیشن کرنا شروع ہو جائے یہ ذہن نشین رہے کہ یہ جو مراقبے ہیں یہ طریقے یہ کسی کامل شیخ کامل پیر ماہر استاد کے زیرے نگرانی کرنے کے ہیں خود کرنے کے نہیں ہیں خود کرنے سے نقصان یہ ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا کہ بعض وقت مراقبوں کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ انوارات وغیرہ ظاہر ہوتے ہیں اب انسان کو یہ امتیاز کرنا دشوار ہو جاتا ہے کہ جو انوارات ظاہر ہو رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ حیرت ہے یہ شک یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہیں یا یہ جنوں کی طرف سے ہیں یا شیطان کی طرف سے ہیں یا یہ تخیل ہے میرے نفس کا بعض وقت انسان تخیل بھی کرتا ہے تو وہ تخیل ہوتی ہے اس کا تخیل ہوتا ہے اس کو ایسے نظر آنا شروع ہے تو رہنمائی جو ہے رہنمائی ضروری ہے سنوک کی منزل بغیر شیخ کی رہنمائی کے نہیں تحلیقی بزرگوں نے کہا جو ہے وہ رول مرسی وچرا دے کہ اگر جو ہے بغیر شیخ کے کرنا شروع کرو گے تو بیچ راستے میں جو ہے وہ مر جاؤ گے تو اس کے لئے شیخ ضروری ہے شیخ لے کر استاد کی زیر نگرانی یہ کام کرے سیڑھ ڈیڑھ منٹ ہے میرے پاس اور میں آپ سے یہ جانا چاہتا ہوں کہ مصنف نے شاہ صاحب نے حضرت نے اس کتاب کے آخر میں جہاں قبولیت کی دعا فرمائی ہے وہاں یہ بھی دعا فرمائی کہ اس کتاب کو قاہل الوجود اور بدنام کنندہ افراد سے محفوظ رکھا جائے دور رکھا جائے یہ وضاع فرما دیجئے گا جی میں اختصاراً عرض کی دوں کہ خاتمے میں اس بات کو ذکر کیا پہلے تو انہوں نے دعا مانگی کہ اس کا فیض عام ہو جائے اس کتاب سے لوگوں کو جو ہےنا فائدہ پہنچے ان ساری چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد نصیحت بھرے انداز میں آپ نے اس طریقے کو اختیار کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ذکر اور فکر میں سے کسی ایک شیئر کو کم از کم لے کر اس پر مداومت اختیار کرنا مطلوب تک پہنچنے کے لئے بڑا لازم اور ضروری ہے پہلے چونکہ ذکر اور فکر کی بات ہوئی تو کہا کہ دونوں کو تو جو لے کر چلے تو وہ تو سبحان اللہ مگر دونوں میں سے ایک پر مداومت کے ذریعے سے ہی مطلوب تک رسائی ہے اور اگر یہ کوئی یہ سمجھے کہ استغراق اور مداومت کے بغیر وہ تعلیم جو ہےنا پہنچ سکتا ہے تو کہا کہ یہ اس کی نادانی ہے کسی طور پر بھی ایسا ممکن نہیں اور پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ انہوں نے ان لوگوں کی جانب بھی نشاندہی کی حالانکہ ہیں گزشتہ صدیوں کے مگر احوال گویا آج کے دور کے دیکھ رہے ہیں کہا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو دو چار سبق تصوف کے پڑھ کر اپنے آپ کو صوفی بنا لیتے ہیں کہا کہ وہ صرف اور صرف مکرو فریق کے سوا کچھ نہیں کرتے ہیں اور کہا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو ہاتھ پاؤں مارتے ہیں مگر جب انہیں کچھ لذت نہیں ملتی تو آپ تو واپس بھٹک کر دنیا میں مست اور مشغول ہو جاتے ہیں کہا کہ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں کہ جب تحییہ کر کے اس منزل میں کے حصول کے لیے رستے پر نکل پڑھو تو قائل الوجود وہ جو واپس پلٹ آئے بندام کنندہ وہ جنہوں نے چند ازباق پڑھے اور خلقت کو بے قو بنائے ہیں بہت شکریہ محترم علامہ اکرام حسن القادری صاحب محترم مفتی احسن نوید نیازی صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین کرام ہم کسی بھی کتاب پر جب تذکرہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ کچھ مضامین کچھ حصے کتاب کے آپ کے سامنے بیان کریں تاکہ آپ کو یہ علم ہو سکے کہ جس کتاب کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے جس بڑی شخصیت کی تحریر کا تذکرہ ہو رہا ہے انہوں نے اپنی زندگی اور اپنی زندگی کی تجربات کے نچوڑ کو اپنے علم کو اس کتاب میں کس طرح سے پیش کیا ہے کون سے مضامین اس میں شامل ہیں تاکہ آپ اس کتاب کا متعلقہ کر سکیں اپنے بچے اپنے خاندان اور اپنے اہباب اپنے دوستوں تک وہ کتاب پہنچا سکیں اور پھر زندگی کے اتنی بہت ساری مشغولیات اتنے بہت سارے ہمارے معاملات اتنی بہت ساری مصروفیات ہم اس دنیا میں اتنے علج گئے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کی صحیح سمت کا تعین کرنے کے لیے اس طرف سلوک کی طرف آنا پڑے گا ہمیں تصویف کی طرف آنا پڑے گا ہمیں اللہ کے ذکر کی طرف آنا پڑے گا اور اللہ کا ذکر جب ہم کریں گے تو ہمارے عمال خود با خود ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ